ای بی ڈی is basically inflammatory bowel disease ای ون جو ہے 3-5 تک رہتا ہے اور رات میں 2 ڈگری سینٹی گریٹ تھا اور اتنی زیادہ ٹھنڈ لگی تھی کہ ہم سے واک بھی نہیں ہو پھائی میں اور سلوہ جو ہے وہ گھر پر ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اپنے سمپوزیم پر گئے ہوئے ہیں نیو کاسل جی تو اس ٹائم بس میں ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لئے اور سلوہ کے لئے سلوہ کے لئے میں نے ہاف رائے اگ بنایا تھا بکوز اس کو بہت ہی پسند ہے ہاف رائے اگ ہمارا یوٹیوب چینل اور ہم لوگ اس وقت زبردست سے اس پیارے سے سنو فال والے موسم پھر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا جو لوگے میں اس وقت نیو کاسل آیا ہوں اور نیو کاسل میری ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے آئی بی ڈی سمپوزیم ہے یہاں پہ اور جو بالکل سیٹی سینٹر کے اندر ہی ہے تو میں اس وقت پہنچا ہوں گاڑی میں نے بڑی مشکل سے پار کی ہے اور میں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں زبردست سنو کا سین تو برف جہاں پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور بالکل آنکھوں میں آکے گر رہی ہے لیکن بڑی سوفٹ سوفٹی ہے بڑی پیری پیری اسی برف ہے اور بڑا ہی دلکش منظر ہے اس وقت نیو کاسل سیٹی سینٹر کا اور ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنے بیلڈنگ میں جانے لگے ہیں جہاں پہ ہمارا سمپوزیم ہے اور پھر آپ کو ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ کانفرنس میں بہت سارے گیس فرنٹولجس آئے ہوئے تھے جس میں سے نہ صرف میو کاسل کے لوکل لوگ تھے بلکہ گلاسگو اور ویلز آئرلینڈ اور لنڈن اور میرے خواہ سے ہر مختلف لیجن سے جہاں گیس فرنٹولجس آئے ہوئے تھے سو کافی یوسفل سا ایک ایونٹ تھا جس میں آپ کو بہت سارے لوگ اکٹھے ملے اور دیورنگ کافی بریکس ان سے آپ دسکشن بھی آپ لوگوں نے کی اور ایک اچھا سین رہا تو میرے خواہ سے ٹھوڑی نائس اور ایکٹیوٹیز جو ہیں در آلویز گوڈ آپ کو آپ کو اپتو ڈیٹ رکھتی ہیں ریسنٹ ڈیویلپمنٹس کے ساتھ ریسنٹ ٹیٹمنٹ آپشن کے ساتھ سو یہ سارے کا سارا سین تھا سو فائنلی وی آر فینش اور جی گائز سو فائنلی جو ہے میری کانفرنس ختم ہو چکی وی ہے اور میں اس وقت جو ہے وہ بس باہر نکلا ہوں اور اس وقت بجے ہوئے ہیں شام کے 3.20 سو آلوست 3 ساڑھے تین تب کا ٹائم ہے اور نیو کاسل کے اندر موسم جا ہے بہت سرد ہے بہت تھند ہے دس کسیم کا بیلڈنگ جانب ہے ہماری آئی بیٹی کا سمپوزیم اماری بیوٹیفل بیلڈنگ اس کا نام ہے دی کتالیسٹ سو کتالیسٹ جو ہے وہ اس بیلڈنگ کا نام ہے اور کافی اچھا ارکیٹیکچر ہے دس کسیم کا انٹیر بھی تھا اور کافی اچھی پوری سمپوزیم انہوں نے ارگنائز کیا ہوا تھا تو کافی یوسفل بھی تھا اور فائنلی کافی کچھ سیجنے کو ملا اور اچھی اچھی لرننگ ہوئی سو وی آج جس کوئنگ بیک ٹکار پارک اور وہاں سے اپنی گاڑی پکڑ رہے ہیں اور پھر دھر کی طرف چلتے ہیں تو اچھا مددار قسم کا سینہ ہے آئی بی ڈی اس بیسیکلی انفلمیٹری باول ڈیزیز جو کہ ایک اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتاؤں تو آنتوں کی بھی مہاری ہے چھوٹی اور بڑی آنت کی اور اس میں جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چھوٹی اور بڑی آنت ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ سوزش ہوتا ہے تو وہ جو سوزش ہوتی ہے بیسیکلی تو وہ لوگ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کو لوس موشن شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بلڈی ڈیریا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وٹری ڈیریا ہوتا ہے تو دیفرنٹ سوٹا کلنیکل پریزنٹیشن کے ساتھ یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اور نہ صرف صرف جو ہے وہ ڈیریا بلکہ ان میں جوائنٹ پینز اور آنکھوں کے مسئلے اور وہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایسی چیزیں جو ہے میں نے پاکستان میں بہت زیادہ نہیں دیکھی پاکستان یا ساوتھ ایشیا لیکن یہاں پہ کافی زیادہ کامن یہ چیز ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سب چیزیں بہت زیادہ ہائیلی سپیشلائزد ہیں اور اس میں یو نیڈ اپراپر گیسٹر ایٹرالجز اسیسمنٹ اور کافی انویسٹیکیشنز کلنوسکوپیز انوسکوپیز بائوپسیز اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس اس ڈیزیز کے حوالے سے آج کانفرنس دی اور کافی زیادہ جو ہائی سپیشلائزد ٹریٹمنٹ ہیں آپشنز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی اور کافی یوسفل سین رہا تو اس نے نہیں پہلے توڑا صاحب کا میں نے ایک اووریو دی ہے انفرامیٹری بائوڈ ڈیز کے یہ کیا ہے اور اس میں کیا سین ہوتا ہے اور کچھ کمٹیگیٹڈ کیسیز میں آپ کے لئے سرجریز اور ان لوگوں کی آپ کو کولونز اور سمال انٹیسٹین وغیرہ جو ہیں وہ بھی سم ٹائم آپ ٹو کٹ اور اس میں سٹووہ بنانا پڑتا ہے تو بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو کہ اچھی اور کسی کے لئے بھی اچھی نہیں ہو سکتی ہیں سو اس اس سم ٹھنگ تو لنڈ اباؤٹ اور سپیکنے کی بہت زرور رکھا اس میں سو نیو کاسل سے آپ کو دیکھ کرتے ہیں اللہ حافظ اور چلتے ہیں آگے جی تو ناشتہ کرنے کے بعد جو ہیں وہ سلوہ کو میں نے نہلا دیا تھا اور پھر وہ سو گئی تھی اور پھر نا جب وہ اٹھی تھی تو میں نے کہا موسم اچھا ہے تو لیٹس کو آؤٹ فور اوک اور جب ہم باہر گئے تو اتنی تیز ہوا چلنے لگ گئی تھی اور ساتھ بتا رہے تھے کہ نیو کاسل میں جو ہے وہ سنو فال ہو رہی تھی اور ہماری طرف دیکھ لیں ہم بالکل بھی سنو فال نہیں ہے اور ایون بارش بھی نہیں ہو رہی تھی بس ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی خیر تو اب بس ہم ٹاؤن سنٹر جا رہے تھے اور سلوہ جو ہے وہ اپنی پرام میں تھی اور وہ بھی انجوائے کر رہی تھی کافی ویو کو اور پھر جو ہے ہم آئی سائستہ ووک کرتے کرتے جو ہے وہ سٹی سنٹر کے قریب پہنچ گئے تھے اور جی بس میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنی تیز ہوا چل رہی تھی پتے اوڑا تھے اور اتنی تیز ہوا تھی کہ مجھ سے پرام جو ہے وہ بھی نہیں چلائی جا رہی تھی اور بلکل ہوا میرے موہ پہ آکے لگ رہی تھی جی تو ووک کرتے کہتے ہیں ہم لوگ ٹاؤن سنٹر پہنچ گئے ہیں اور جو بس یہ شاپس ہیں کچھ یہ نیلز کا جو ہے وہ سیلون تھا اور ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ آپ پہ بھی بہت زیادہ دیکوریشن کیوئی تھی انہوں نے بکاوز کرسیمس جو ہے نیر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس شاپنگ سنٹر میں زیادہ تر شاپس نہیں ہیں ساری کی ساری جتنی بھی برانڈز کے شاپ ہیں وہ باہر ہیں اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا راستہ یہ جو ہے وہ ٹرین سٹیشن کی طرف جاتا ہے تو یہ جو شاپنگ مال سنٹر ہے نا یہ کوین شاپنگ سنٹر ہے تو یہ کنیکٹ کرتا ہے ٹرین سٹیشن کو اور ٹاؤن سنٹر کو تو یہاں پہ جو ہے یہ شاپنگ سنٹر میں میں نے دیکھا تھا کہ لیفٹ پہ آپ کو بھی شاید نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ برڈز نا سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہم بھی جو ہے بیبی کے لیے اپنی کوئی ایسا وینیو آ رہا دیکھ لیتے ہیں بٹ میں یہ بھی بھی سوچ رہی تھی کہ بچے جو ہیں نا باہر اگر جاتے ہیں تو وہ بہت تنکتے ہیں سپیشلی جب چھوٹے ہوتے ہوں بڑے ہوگا تو چلو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے کو سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے سیکنڈلی یہاں پہ نا کھانے کا بہت مسئلہ ہے لائک انگس پکس ہی میں نے دیکھا تھا ان کا منیو ہے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اور حلال کی آپشن بھی نہیں ہے جی تو یہ دیکھیں بہت ساری جو ہے جیولوری جو ہے وہ بھی فیفٹی پرسن لائک ہاف پرائس پہ لگی بھی تھی اور بہت ساری وچز بھی اور کافی برانڈز کی وچ تھی جی تو پس اب ہم یہ باہر آگئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹاؤن سینٹر کو کافی زیادہ رشتہ ہے یہاں پہ خیر میں نے جو ہے وہ بوٹس جانا تھا کیونکہ مجھے اپنے لئے اور سلوہ کے لئے کچھ چیزیں لینی تھی بوٹس جو ہے وہ فارمیسی ہے جہاں سے صرف میڈیسنز ہی نہیں بلکہ میک اپ بھی ملتا ہے بچوں کی بہت ساری پروڈکس بھی ملتا ہے ایون بچوں کی جو پاوڈر ملک ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے ملتا ہے خیرس تو لیٹس کو انسائیڈ اور جی یہ میک اپ سیکشن پہ میں آئی ہوں یہ دیکھیں ان کے پاس ہر برانڈ کا جو ہے میک اپ پڑاو ہے اور مجھے جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکس نہیں لینے تھے تو اس لئے جو ہے میں وہ دیکھ رہی تھی جو کہ اسرائیلی پروڈکس نہیں ہیں تو میں نے نمبر سیون ایک دیکھا تھا میک اپ کا برانڈ جو کہ یوکی کا ہے اور میں نے ایک کولیکشن اور ایک ریولوشن سو میں نے آن لائن جو ہے میں ریسرچ کر کے گئی ہوئی تھی اپنی کہ میں نے کون سا میک اپ لینا پہلے میں میبلین وغیرہ یوز کرتی تھی لیکن اب میں نے جو ہے ان کا بوئی کوٹ کر دیا سو یہ دیکھیں جی انہوں نے بہت سارے بیوٹی اور گفٹس لگائے ہوئے ہیں فور کرسمس کرسمس میں کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پارٹیز کرتے ہیں اور فرنڈز اور فیملیز کو گفٹ اٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اتنا زیادہ آف پہ لگائے ہوئے تھے سب کچھ تو جب ہم گھر واپس آئے تھے تو میرا پارسل جو تھا ہوتا ویوٹی کا پہنچ چکا تھا اور مجھے اس کو دیکھ کے بہت خوش ہی ہوئی میں نے ان کے ایک فانڈیشن منگوائی تھی کیونکہ میری آئیلی سکینہ مجھے سب سے بیسٹ فانڈیشن لگی اپنے لئے فانڈیشن اور میں نے ویشفل کا گیٹ کلنگ کلنزم منگوائی تھا اور انہوں نے کے علی کا جو ہے ساتھ میں ایک پرفیوم مجھے گفت پہچا تھا اور یہ پرڈکس مجھے بہت پسند ہیں دینر میں جو ہے وہ میں نے مٹن بریانی بنائی تھی بگوز ہمارے کچھ فرنڈز آئے ہوئے تھے اور مٹن بریانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ میٹھے میں جو ہے سالٹڈ گرمل کےک لے آئے تھے اور ہم نے یہ دینر کیا تھا بہت ہی مزایا جی تو دینر کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ ڈرائیو پہ چلے گئے تھے کیونکہ سلوہ بہت ایریٹیٹ ہو رہی تھی اور جب بھی وہ اس طرح ایریٹیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈرائیو پہ لے جاتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو جی آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پلیز ٹو لائک سبسکرائب اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ